السلام علیکم myself محمد ارسلان and today we will discuss past perfect tense past perfect tense is used to describe an action which is completed at some point in past زمانہ ماضی میں اگر کوئی کام مکمل ہو چکا ہے تو اس کا اظہار کرنے کے لیے ہم past perfect tense کا استعمال کرتے ہیں اس tense کا جو helping verb ہے وہ head ہے البتہ آپ کو already before till یہ لفظ دکھائی دیں تو آپ بلا ججک past perfect tense میں ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو آئیے اس کی طرف دیکھتے ہیں past perfect tense کو اردو میں فیلمادی مکمل کہتے ہیں the past perfect tense is used to describe an action completed at some point in past in the past اس کی پہچان اس tense کے آخر میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے یا پھر لیا تھا لی تھی لیے تھے وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں head اس کا helping verb ہے اب ہم آتے ہیں اس کے structure کی جانب یہ بات ہم نے کہا لیا کہ کہیں کسی جملے میں already till before کے word دکھائی دیں تو ان کا ترجمہ past perfect میں کریں structure اس کا ہے پتر افرمیٹک کا سنٹینس کا سمپل سنٹینس کا سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر head آئے گا third form of verb آئے گی اس کے بعد object آ جائے گا وہ پہلے ہی سوال حل کر چکا تھا وہ he he had already solved the sum negative میں پتر subject ہے head ہے not ہے third form of verb object ہے ببرچی کھانا نہیں پکا چکا تھا the cook ببرچی had not cooked food یہاں پر ایک اور چیز نہیں آپ سیکھنے کو ملے گی اگر کسی فکرے میں کبھی نہیں بالکل کبھی نہیں آئے یعنی never not never not never never کبھی نہیں آئے تو پھر آپ نے not کا استعمال نہیں کرنا never کا استعمال کرنا ہے اس نے پہلے کبھی ہاتھی نہ دیکھا تھا he had never saw seen see saw seen he had never third form of verb he had never seen an elephant before اب میں نے کہا تھا before آ جائے already آ جائے یا till آ جائے تو آپ اس کا درجمہ past perfect میں کریں گے interagative کا structure کیا ہے بچے سب سے پہلے آتا ہے subject third form of verb object question mark لادمی لگائیے گا کیا انہوں نے کل تک کام ختم کر لیا تھا had they finished the work till yesterday یہاں ایک note لکھا ہے بہت ہی اہم note ہے سیکھنے والی بات ہے اصل میں past perfect جسے اردو میں ماضی بعید کہتے ہیں اس وقت بنتا ہے جب ماضی میں اوپر نیچے آگے پیچھے دو کام ہوئے ہوں پہلے ہونے والا کام کا جو ترجمہ ہے وہ past perfect میں ہوتا ہے اور بعد میں ہونے والے کام کا ترجمہ past indefinite میں ہوتا ہے پہلے کیا کام ہوا ہے he had gone وہ گیا ہے اب وہ چلا گیا ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ past perfect میں ہوا ہے past perfect کی انڈیکیشن ہم نے پڑھ لیا کہ ہیڈ لگتا ہے تھرڈ فارم آبوب لگتی ہے he had gone before آئی میرے آنے سے پہلے وہ جا چکا تھا یعنی جو کام پہلے ہوا ہے جو کام پہلے ہوا ہے وہ past perfect میں جو بعد میں ہوا ہے اس کا ترجمہ آپ کریں گے past indefinite میں that's all for today الحمدللہ رب العالمین اللہ کو شکرہ آپ کا بہت اچھا positive response آ رہا ہے میں بہت خوش ہوں اور مجھے بڑی خوش ہی ہے یہ کر کے اللہ کرے آپ ہمیشہ زندگی میں ترقی کریں اور خوشحالی والی زندگی گزار شکریہ